بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی اگزشتہ دو ہفتے قبل بڑی امپورٹنٹ ڈیولٹمنٹ آئی تھی کہ امریکہ اور اسرائیل نے کچھ اہم ملٹری ڈلز کی ہیں اور انڈلز کے اندر ایک میسیجنگ ہے ایران کے لیے اور انہی دو ہفتوں کی دوران آپ نے دیولٹمنٹس دیکھی کہ ایران کے اسفحان شاعر میں انتہائی اہم ملٹری انسٹالیشن کی اوپر ڈرون حملوں کی خبر سامنے آئی اس وقت جو ڈیولٹمنٹ سامنے آ رہی ہے اس کو آپ ایران کا ریٹیلیشن پر مبنی ایک جوابی اقدام کہیں تو درست ہوگا کیونکہ ایران نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے انڈر گراؤنٹ ائر بیس اسٹیبلش کر دی ہے ایک ایسا ہوایی اڈا جہاں سے ایران کے لڑاکہ تیارے اڑیں گے اور بڑے ہی محفوظ طریقے سے لینڈ بھی کریں گے سیکیور بھی رہیں گے یہی سے ان پر ویپن سپلائی کیا جائے گا اور وہ اپنے ٹارگٹس کو جا کر ہٹ کریں گے یہ لوکیشن کہاں پ اس کی خبر پبلک کیوں کی ہے کلکلی آپ کے سامنے رکھوں گا وہ تمام لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے پیسکو پیج کو فالو کریں بل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ اپنے والی اپڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور ڈی جئے جنوری کا مہینہ آپ کو یاد ہوگا جنوری کے آخری دو ہفتوں میں سب زیادہ امریکہ اور اسرائیل کی کوڈنیشن رہی تھی اور آخری ہفتے میں امر فارچون انسٹیڈنٹ جو ہے بلکہ جنوری کے آخر پہ ہی ہمیں دیکھنے کو ملا اور اس کے نزیجے میں ایران کی اسمہان شہر میں ایک اہم ملٹری اسٹالیشن جو ہے وہ نشانہ بنی خبر اس وقت یہ ہے کہ ایران نے زیر زمین ایک ایسی ملٹری بیس مدریاں پر لائی ہے جہاں پر ایران مستقبل کے اندر اپنے موڈرن وارفیر کو سپورٹ کرنے کے لیے جو اس کی ائر فورس ہے اس کو پوری طرح سے سیکیور رکھ سکے گا ایران کے سرکاری میڈیا نے اس سال سے ایک ویڈیو بھی ریلیس کیا اور اس ویڈیو کے اندر درجنوں کی تعداد میں ایران کے جدید فائٹر جٹس ملٹری ڈرونز دکھائے گئے ہیں اور اس ملٹری بیس کو ایران نے ایگل فورٹی فور کا نام دیا ہے اور اس کی ڈیٹیلز نہیں بتائی ہیں کہ یہ لوکیشن کہاں پر ہے یہ ایران نے ضرورت آیا جی کہ ہم نے پہاڑوں کے نیچے یہ ائر بیس بنائی ہے تاکہ امریکی جو تباکن لڑاکہ تیارے ہیں اگر وہ بمباری کرے ایران کی ائر بیس پر تو یہ ائر بیس ایک ایسی لوکیشن پر ہو جو کہ محفوظ رہ سکے اس حوالے سے ایران کے ٹاپ کے ملٹری اوفیشلز یہ کہہ رہے ہیں جی کیونکہ ایک دشتہ قبل امریکہ اور اسرائیل نے بہت بڑی ملٹری ڈرونز کی ہزاروں کی تعداد میں امریکی اور اسرائیلی ٹروپس جو ہیں ان کے درمیان کوڈینیشن ہوئی اور ایک زبردست قسم کی طاقت دکھائے گئی امریکی نیوی امریکی ائر فورس اس کے ساتھ سپیسیفکلی اسرائیلی ائر فورس اسرائیلی گراؤنڈ ٹروپس اور یہ تمام طور پر لوگ انوال تھے اور ا ایران کو ایک میسیج دیا گیا تو اب جو ڈیولپمنٹ اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے ایمپورٹنٹ یہ کہ ایران کی جب سے کہا جا رہا ہے جی کہ جو ہمیں پیغام دے رہے تھے شاید وہ نہیں سمجھ پائے گی ہمارا رسپانس کیا ہوگا سرکاری ٹی وی پر رپورٹ کرنے والے رپورٹر نے کہا جی کہ شاید امریکی اور اسرائیل کو اندازہ نہیں تھا کہ ایران اس طرح کی اکتیاری ان کے لیے رکھے ہوئے ہیں ایران کے سرکاری ٹی وی نے جو فوٹیج مندریاں پر لائی ہے اس میں باقیادت ہوتا ہے اس انڈرگراؤنڈ بیز سے فائٹر جٹس نکلتے ہوئے دکھائے گئے ہیں اور یہاں سے دن اور رات دونوں وقت میں فائٹنگ مشنز جو ہوں کنڈٹ کیے جا سکتے ہیں اور سب سے اہم یہ کہ ایران یہ کہنا ہے کہ یہ ہماری اپسولوٹ ائر پاور کا ایک پرکٹیکل ایک ایمپلیمنٹیشن ہے اس کا ایک عملی ثبوت ہے ایرانیان آرمی نے اسی حوالے سے ایک نیا میزائل بھی اس کا مندریاں پر لائے جسے آسف کہا جاتا ہے جو کہ لانگ رینج کا ائر فائٹ کروز میزائل ہے اور اس کے بعد میں ایران کا یہ کہنا ہے جی کہ روسی ساحس کے ایران کے بعد اس سوکھوئے سو ٹونٹی فائٹر جٹس ہیں وہ اس نئے طرح کے میزائل کو استعمال کریں گے حالی ایر سیون جو رپورٹ سامجھیں اس میں یہ جی کہ ایران اور روس کے درمیان سو ٹھائٹی فائٹ لڑاکہ تیاروں کی ایک ڈیل بھی میچور ہو چکی ہے اور مارٹ سے ایران کو یہ لڑاکہ تیاریں باقاعدہ ملنا شروع ہو جائیں گی اس کی ڈیٹریز بھی موجود ہے اس کو لے کر ایرانیان جو آرمی کے ایک سینئر اوفیشل ہے ان کی جام سے یہ بتایا جارہا ہے جی کہ بلکہ عبد الرحیم موسوی جو ہے جو کمانڈر ان چیف ایرانیان آرمی کے انہوں نے سٹیٹ ٹیلیویان سے گفتگو میں یہ کہا جی کہ یہ ہماری انڈرگراؤنڈ بیس جو ہے اور بیس بل سور ہوسٹ نیو فائٹر جٹس کے نئے جو لڑاکہ تیاریں آرہے ہیں ان تیاروں کو ہوسٹ کرنے کی ہماری بیس ایرانیان آرمی کے ایک سینئر اوفیشل کہہ رہے ہیں اگر ہمارے دشمن جو کہ ہمارے بارے میں غلط اندازے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہماری ان صلاحیتوں کو دیکھ لیں ہم اپنے دعویوں پر پوری طرح سے عمل درامت کر کے دکھائیں گے کہ ہماری جو فضائی ہے وہ کتنی کارکردگی رکھتی ہے اور دشمنوں کو کس طرح سے جواب دے سکتی ہے محمد باغری جو ایران کے چیف آف سٹاف ہے ایرانی آرم فورسز کے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس خطے میں اگر کوئی ملک استعمال ہوا ایران کے خلاف کسی بھی فضائی حملے کے حوالے سے تو وہ یقین رکھے کہ اس کو بھی اسی طرح کے نتائج سے نمٹنا ہوگا جیسا کہ ہم امریکہ یا اسرائیل کے ساتھ کریں گے ایران کے سٹیٹ ٹیلیوین کی رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ جو ایگل فوٹی فور ایران کی بیس ہے اسی طرح کی کئی اور بیسیز ایران کے پاس موجود ہیں اور گزشتہ کافی مہینوں سے ایران الیکٹرونک وارفیر جو کی سرولنس ہوتی ہیں جاسوسی کا تکہ کار ہوتا ہے اس پر کافی زیادہ کام کر رہا ہے کہ اس کو زبردست کر سکے ایرانی آرمی جو ہے اس سے پہلے ایران نے ڈرون بیس جو ہے وہ بھی منظر آم پر لائی تھی ڈرون کیریئر بھی منظر آم پر لائی تھی اور آئی آر جیسی جو ہے اس نے انڈرگراؤن ڈرون کی جو مزل بیسیز ہیں اس کے بارے میں بھی خبریں بتائی تھی کہ انڈرگراؤن ڈرون بیسیز جو ہیں وہ ہم نے بیسکلی امریکہ اور اسرائیل کے لئے رکھی ہیں تو ایک کلکولیشن جو ہم مختلف آداز و شمار ہمارے پاس موجود ہے سب سے زیادہ ایران کی بیسیز پرشن گلف کے ساتھ جو بھی کوسٹل دون ہے یہاں پر بھی موجود ہیں کیونکہ ایران کا exactly جو نشانہ ہے وہ ہے میڈلیس کے اندر امریکی ہوایی اڈے جو کہ یوئی کے اندر موجود ہیں بہرین کے اندر ہیں قطر کے اندر ہیں سعودی عرب کے اندر اگر امریکہ کوئی پرزنس رکھتا تو بیسکلی پرتوس ایران کا جو ہے وہ ان کو بتانا ہے اب ایمپورٹنٹ اس وقت چیز سامنے آ رہی ہے جو ڈیبیٹ کا حصہ بان رہی ہے وہ یہ جی کہ اگر ایران کو سو تھارٹی فائف تیارے ریشنز جو میڈ ہیں وہ مل جاتے ہیں تو ایک بہت بڑی ناراضگی روس کے جو تعلقات ہیں ان کو لے کر سامنے آ سکتی ہے عرب عربین جو جو بھی سٹیٹس ہیں گلف سٹیٹس ہیں مثلا سعودی عرب ہے مصر ہے یو اے ای ہے اور یہ جو دیگر گلف کے ممالک ہیں کوئیت وغیرہ ہے یہ جو ممالک ہیں یہ روس سے ناراض ہو سکتے ہیں اگر ایران کو سو تھارٹی فائف تیارے دیے جاتے ہیں کیونکہ روس نے حالی میں یہ ڈیل مصر کے ساتھ کرنی تھی سو تھارٹی فائف تیاروں کی لیکن امریکہ نے مصر پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا گشتہ ہفتے ہی آپ نے دیکھا کہ اسرائیل اور مصر کے دولے پر تھے اور اس وقت ہم نے ایک چیز آپ کے سامنے رکھی دی کہ یہ ممکنہ دور پر جو مصر سعودی عرب کے قریب جا رہا ہے اس کو لے کر ایک دباؤ ہے لیکن اب اس کا ایک نیا ورجن ہے نیا انگل ہے جو ہمارے سامنے ہیں وہ یہ ہے کہ مصر روس سے سو تھارٹی فائف تیارے نہ لے اور اگزیکٹلی یہی تیارے ہیں پھر ایران کو ملنے جا رہے ہیں سو تھارٹی فائف تیارے چوبیس کے لگ بگ تو اس وقت جو ایمپورٹنٹ چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ کہ ایران کے ٹاپ کے اوفیشلز جو ہیں ان کی جام سے یہ بتایا جارے ہیں کہ سو تھارٹی فائف تیارے تو ہم لیں گے لیکن میڈلیس پر گہری نظر رکھنے والے جو اینلیسٹ ہیں آہری نے وہ یہ کہہ رہے ہیں جو میڈلیس کے موال کے ملکے ہو سعودی عربیہ ایک بہت بڑی ناراضگی اس کی ہو سکتی ہے روس کے ساتھ لیکن ظاہر ہے کہ انوائرمنٹ آسا چل رہا ہے جو ٹلٹ ہے سعودی عربیہ کا وہ روس کی جانب ہے اوپک کا معاملہ ہو امریکہ کو جواب دینے کا معاملہ ہو یوکرین جنگ کا معاملہ ہو تو ہر حساب سے روس کے ساتھ سعودی عربیہ ہے اور اس کو لگر روس نتائج بھی بہت رہا ہے لیکن مصر کے حال سے یہ بڑا کلیرلی نظر آر آجی کہ اگر مصر امریکہ سے مصر اگر سعودی عرب کے کہنے پر یا مصر اگر انڈیپنڈنٹ لی یہ فیصلہ کرتا ہے وہ روس سے سو تھارٹی پائک جارے لے تو وہ اس پر کونٹرنگ امریکن ایڈورسری سنکشنز ایکٹ ایک ایکٹ جو امریکہ کے پاس موجود ہے امریکی مفادات کے برخلاف اگر کوئی آپ اصلحہ خریدتے ہیں تو امریکہ آپ پر پابندی آئیت کر دیتا ہے تو یہ خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ مصر کے اوپر امریکہ پابندی آگا سکتا ہے that's why مصر کی پہلے بھی حالات کا حصہ تب برے ہیں تو روس جو ہے وہ اس لیے اس نے مصر سے اپنی توجہ اٹھائی اور ایران کو درہا ویسے بھی ایران کے ساتھ اس لیے بھی ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ میں ابھی تک ایران روس کو چھ سو شہید ڈرونز دے چکا ہے اور مزید خبریں یہ ہیں کہ روس کی سرزمین پر کرمیا کے اندر ایران اور روس میوچلی ڈرونز بنائیں گے اور پھر اس سب کے ساتھ مزائل پروگرام میں روس ایران کی مدد کرے گا پھر ایران کو کافی زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس ویسٹرن جو وارفیر ٹیکنیکس ہے وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہا ہے ڈرونز کے بدلے میں یہ بھی خبریں رپورٹ ہو چکی ہیں تو بیسکلی ایک ہائی لیول کارڈینیشن ہے ملٹری ٹو ملٹری ڈیفنس کے کنٹیکسٹ میں روس اور ایران کی درمیان تو اوویسٹی سو تھائٹی فائٹ سیاروں کی ڈیل بھی اس لیے مچور ہوئی ایران کی جانے یہ بڑی امپورٹن ڈیولپمنٹ ہے بارال اسی بیچ میں سو تھائٹی فائٹ سیاروں کی جو ڈیپرائمنٹ ہوگی وہ اسی نہیں ایگل سوٹی فور بیس کے اندر ہوگی ایران میں اوپوشیس گھا رہے ہیں جو کہ ایران نے نئی خفیہ انڈرگاؤنٹ بیس سامنے لائی ہے تو اگلی ویڈیو میں مزید ہی لیل بھی آپ کی سامنے رکھیں گے چینل کو سبسکرائب پیجئے اللہ حافظ